کچھ لوگ عذابِ قبر کا انکار کرتے ہیں وہ میں نے ایک دن غامدی کا سنا وہ کہتا ہے یہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور یہ سریح احادیثِ صحیحہ کے خلاف ہے اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک عذابِ قبر برحق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لئے عذابِ قبر سے پناہ مانگے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے فتنے سے قبر کے عذاب سے اور دوزق کے عذاب سے اور صحیحہ کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اور یہ آیت عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قبروں میں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے